مسبوخ بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر جماعت کی کچھ رکتیں رہ گئی ہوں تو آخری قادہ میں امام کے ساتھ اتحیات اور دعا و درود بھی پڑھے گا یا صرف اتحیات پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے گا؟ نہیں اس باقی رکتیں کس طرح پوری کرے گا؟ یا اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکتیں رہ گئی ہوں تو پوچھ رہے ہیں کہ باقی نماز کیسے پڑھے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا جو آخری قادہ ہوگا جس میں امام اتحیات بھی پڑھتا ہے درود شریف اور دعا بھی تو جس کی رکتیں نکل گئی ہوں وہ اتحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے آگے درود شریف اور دعا نہ پڑے پھر امام صاحب جب سلام پھیریں تو جب دوسرا سلام پھیرنے لگیں تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے اس کے بعد یہ سنہ پڑے پھر اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم پڑے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے پھر سور فاتحہ پڑے پھر سورت ملائے پھر اگر یہ رکت تھی چار رکتوں والی نماز اور یہ نماز جو امام کے ساتھ اس نے پڑی ہے چار رکتوں والی نماز ہے اور اس کی ایک رکت رہ گئی ہے تو یہ سمپل رکو کرے گا رکو کے بعد قومہ میں جائے گا پھر دو سردے کرے گا اور اتحیات پڑے گا اتحیات کے بعد درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے گا اور نماز ختم ہو گئی اس کی یعنی ایک رکت اگر رہ گئی ہو کسی کی یہ چار رکت والی نماز ہو تین والی نماز ہو دو رکت والی نماز ہو ایک رکت اگر کسی کی رہ گئی ہو تو یہ کرنا پڑے گا دو رکت اگر رہ گئی ہیں اور نماز ہے چار رکتوں والی تو بھی سمپل جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو کے سنا پڑے گا عوذب اللہ بسم اللہ کر کے سور فاتحہ سور فاتح کے بعد سورت ملائی پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے سیدھا پھر سور فاتحہ پڑے بسم اللہ حرمان الرحیم پڑے پھر سور فاتحہ پڑے پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت ملائے پھر رکوع کرے اور آخر میں اتیاد دروشری دعا پڑھ کے سلام پھیر لے یہ اس کی حالت بتا رہا ہوں جو دو رکعتیں رہ گئی ہوں کسی کی اور اگر کسی کی تین رکعتیں رہ گئی ہوں تو پھر یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا لوگ الچ جاتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے تین رکعتیں رہ گئی ہوں تو یاد رکھیں امام نے یا تو تین فرض پڑے ہوں گے یا چار فرض ظاہر ہے فجر کی نماز میں تو تین رکعتیں نہیں رہ سکتی نا تو مغرب کی نماز میں رہ سکتی ہیں یا یہ جو ہے زہر اثر اور عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز میں اگر تین رکعتیں رہ گئی ہیں تو بھی بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے امام نے جب سلام پھیرہ آپ پھڑے ہو گئے وہ یہ سنہ پڑی سورہ فاتحہ وغیرہ عوض بللہ بسم اللہ پڑھ کے اور سمپل اسی طریقے سے تین رکعتیں ادا کرنی ہیں جیسے آپ امام کے پیچھے اگر نہ ہوتے تو جیسے ادا کرتے کیونکہ آپ کو امام کے پیچھے تینوں رکعتیں نہیں ملی ہیں آپ آخری قادہ میں شریک ہوئے امام کے ساتھ لیکن چار رکعتوں والی نماز اگر موجود ہے یعنی چار رکعتوں والی نماز میں آپ کی تین رکعتیں نکل گئی ہیں تو ہو بچی درہ سمجھیں یعنی آپ امام کے ساتھ صرف آخری رکعت میں شریک ہوئے ہیں تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے آپ نے سنہ پڑھی آعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سور فاتحہ پڑھی سور فاتحہ کے بعد سورت ملائی پھر رکوع کیا پھر قومہ کیا پھر دو سجدے کیے اب دو سجدوں کے بعد آپ کو اختیار ہے چاہے تو اتحیات میں بیٹھ جائیں اور چاہے تو سیدھا کھڑے ہو جائیں اتحیات چھوڑ دیں اگر آپ اتحیات میں بیٹھ گئے تو پھر آپ اتحیات پڑھیں اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے ہونے کے بعد سور فاتحہ پڑھیں اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے اور دوسری رکعت میں سورت بھی ملانی پڑتی ہے سورت ملائیں رکوع سجدہ کریں رکوع سجدے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں کیونکہ قادہ آپ پہلے ہی سے کر چکے ہیں تو اب آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں یہ آپ کی آخری رکعت ہے یعنی تیسری رکت ہے یہ آپ کی جو کہ آخری ہے تیسری اس لیے کہ چوتھی رکت تو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے ہیں تو یہ آپ کی تیسری رکت ہے تو اس تیسری رکت میں وہی کرنا ہے جو تیسری رکت میں فرض نماز کی تیسری رکت میں کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ بڑھ کے فاتحہ پڑھیں اور صورت ملائے بغیر رکو کر لیں اور پھر رکو سردہ کرنے کے بعد سلام پھر لیں یہ بھی ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین رکتیں آپ کی رہ گئی تھی امام کے پیچھے چار رکت والی نماز میں تو امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے صورت صورت فاتحہ پڑھیں اس کے بس یعنی پہلے سنہ پڑھیں صورت فاتحہ پڑھیں پھر صورت ملائیں پھر آپ رکو کریں پھر سردہ کریں رکو سردہ کرنے کے بعد آپ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو جائیں یہ طریقہ بھی جائز ہے اور جب آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے پھر صورت فاتحہ پڑھی پھر صورت ملائیں اس کے بعد پھر آپ رکو سردہ کر کے اب آپ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے والی رکت میں آپ نے قادہ نہیں کیا تو آپ بیٹھ کے صورت اتحیات پڑھیں اتحیات اشہدو الالہی وصلوات وطعیبات یہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے صورت فاتحہ پڑھی اور صورت نہیں ملائیں پھر پھر اس طرح رکو سردہ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں امید ہے سمجھ میں آگیا ہو گیا نہیں آگیا ہوگا تو پھر دوبارہ رابطہ کریں انشاءاللہ موسیقی موسیقی